دستور خدمت منشور خدمت دستور خدمت منشور خدمت یہ چوتے مسلسل یہ دستور خدمت الخدمت فاؤنڈیشن کے فورم سے سپیشل افراد کے لیے ویل چیئر کا انتظام کیا گیا ہے یہ ان کی بہت ساری مشکلات میں سانی کا سباب ہوگا اور الخدمت فاؤنڈیشن کافی عرصہ سے مختلف شعبے میں خدمت سر انجام دے رہی ہے اور ان کی کارکرد کی قابل تحسین ہے اور ہم لوگوں کو اس کا حصہ بننا چاہیے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے ان کے کاموں میں ان کی جانت کرنی چاہیے تو اس طرح کی جو بھی موقع ہوتے ہیں ان میں ایک بات میں ضرور کہتا ہوتا ہوں بعضہ سے جنت ملے گی خدمت سے خدا بھی مزوری جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جب مزوری آ جائے تو اس پر صبر کرنا ہے اور جو تندرست لوگ ہیں ان کو مزوروں کا خیال رکھیں جس طرح الخدمت فاؤنڈیشن نے مزوروں کے لیے ویلچیئر کا انتظام کیا ہے خدمت فاؤنڈیشن نے یہ احتمام کیا ہے مزور افراد کے لیے مزوری اللہ کی طرف سے ہے کوئی مزوری مانگتا نہیں ہے مگر جب مزوری آ جاتی ہے اس پر صبر کرنا چاہیے مگر جو تندرست ہیں ان کا بھی حق بند ہے کہ مزوروں کا خیال کریں ان کے ساتھ کوپریٹ کریں جیسے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کر رہی ہے دل سے شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے جسے بل لوگوں کی جو ہے وہ مدد کے لیے اتنا اچھا جو ہے وہ سیٹ اپ وہ چلا رہے ہیں مزور لوگ بھی معاشرے کا حصہ ہیں ان کو کاراعمت بنانے کے لیے ان کے لیے ویلچیئر ایک بہت ہی ضروری چیز ہے تو الخدمت فاؤنڈیشن والے اپنے اس مقصد میں بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں اور مزور لوگوں کو معاشرے میں ایک اچھا جو ہے وہ ان کا سیٹ اپ رکھنے کے لیے ان کی مدد بھی جی ناظرین وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں حافظ خالید آج ہم ڈسٹیک پاک پتن کی تحصیل آری والا کے اندر موجود ہیں اور یہ ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا دفتر الخدمت فاؤنڈیشن کے زیرے احتمام جیسا آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات ہمیشہ پیش پیش رہی ہیں اسی حوالے سے آج آری والا کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن نے جو کام شروع کیا ہے انہوں نے جو معذور افراد ہیں ان کے لیے یہاں پر ویلچئر کے احتمام کیا ہے اور یہ تقریب چل رہی ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ ان کے جو عدداران ہیں وہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج کی تقریب کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے اور انہوں نے جو معذور افراد کے لیے یہاں پر ویلچئر کے احتمام کیا ہے ان کی تقسیم جاری ہے اس حوالے سے وہ ہمیں کیا بریف کریں گے اسلام علیکم سر والیکم اسلام سر کیا نام ہے روزیع الرحمن سر آج آپ نے الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر احتمام آری والا کے اندر جو معذور افراد ہیں ہمارے جو چل پھر نہیں سکتے ان کے لیے آپ نے ویلچئر کے احتمام کیا اور یہ تقریب آپ کی ماشاء اللہ بہت اچھے چل رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا موقف رکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر احتمام تو یہ کتنی دیر سے سٹارٹ ہے اور اس کے اندر کون کون سے چیزیں آپ جو ہیں نا وہ زیادہ پیش پیش رکھ رہے ہیں الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے اس سے پہلے بھی ہم معذور افراد کے اندر ویلچئر تقسیم کر چکے ہیں اور کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے معذوری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ معذوری سے بچائے اور ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن ہر مشکل گھڑی میں معذور افراد کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کے علاوہ آفت زدگان جب بھی پکارتے ہیں تو الخدمت حاضر ہوتی ہے جیسا کہ اس سے پہلے کرونا وائرس آئی اس کرونا وائرس کے اندر بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے بھرپور پوری یعنی ملک کے اندر سب سے ایک نمبر پہ جو ہم نے یہ کام کیا اور انسانیت کی خدمت کی تو ہمارا جو ہے مشن بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے خدمت انسانیت کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے سے رضا علیہ کا حصول حاصل کریں تو ہم رضا علیہ کے حصول کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ پیش پیش ہے اور معذور افراد کی خصوصی طور پہ ہر یعنی موقع پر خدمت کرتی ہے اور ایندہ بھی کرتی رہے گی انشاءاللہ مطرم آج آپ نے آری والا کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر جو ویلچئر تقسیم کی ہیں یہ کتنے افراد میں تقسیم کی جا رہی ہیں یہ ہم نے اس سے پہلے جو ہے نا یہ پانچ افراد میں تقسیم کی ہیں آج کے آج کے دن بھی پانچ افراد ہیں ہمارے جو کہ معذور ہیں اور یہ آپ نے دیکھا بھی ہے چلا کے بھی دیکھا ہے کہ واقعی یہ مستحق ہیں ویلچئر کے اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے یہ ویلچئر کے ذریعے سے یہ نماز بھی ادا کر سکیں گے اور بات بھی اور اور بھی کام اپنے کام کاج پہ بھی جا سکیں گے اس کو خود چلا کے یعنی کہ چل سکتے ہیں اور یہ اپنی ویلچئر کے ذریعے سے اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکتے ہیں جی ناظرین ویس آف پنجاب کی اوپر آج ڈسٹک پاک پتن کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر احتمام تقریب جاری ہے جس کے اندر انہوں نے جو ہمارے معاشرے کے معذور افراد ہیں ان کے لیے ویلچئر کے احتمام کیا ہے اور یہ ایک بہت ہی اچھی کاوش ہے کہ یہ جو لوگ ہمارے معاشرے کے معذور ہیں جن کو اللہ نے کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی جسم کے ایک حصے سے مفلوش کیا ہوا ہے تو یہ بہت اچھی خدمت ہے ان کی مزید ان کے جو دران ہیں محترم جناح رانہ معروف صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ معروف صاحب سے بھی جانتے ہیں کہ مزید وہ اس حوالے سے ہمیں اپنا کیا موقف دیتے ہیں اسلام علیکم رانہ صاحب جی والیکم اسلام رانہ صاحب کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ رانہ صاحب قابل تعریف ہے آج کے الخدمت فاؤنڈیشن نے آریف والا کے اندر ڈسٹرک پاک پتن کے اندر معذور افراد کے اندر یہ ویلچئر تقسیم کی ہیں تو آپ عوام الناس کے نام اپنا کیا محسی دیں گے بس جی آج کے دن یہی پیغام ہے یہ عالمی یوم مزدورہ کے حوالے سے الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان کے اندر اسی طرح آج عزیلہ پاک پتن میں آریف والا کے اندر بھی ہم لوگ اپنے معذور بھائیوں کے ساتھ اظہار جہتی کے لیے ان کے اندر ویلچئر تقسیم کر رہے ہیں تاکہ وہ اس معاشرے کا اپنے آپ کو ایک مفید حصہ تصور کریں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اکیلے ہیں بلکہ الخدمت فاؤنڈیشن ان کی اس معذوری کے اندر ان کے ساتھ دست و بازو ہے ان کے ساتھ تعامن کر رہی ہے اور اس سے پہلے بھی ہم کافی سارے لوگوں کے اندر ویلچئر یہاں پہ ویلچئر یہ تقسیم کی ہیں محترم آپ یہ سلانہ تقریب ہوگی یا کوئی ششماہی ہوگی تو عارف والا کے جو لوگ ڈسٹرک پاک پتن کے لوگ جو دیکھ رہے ہیں ممکن ہے پورے پاکستان کے اندر آپ کے دفاتے ہیں تو جو لوگ معذور ہیں اگر وہ لینا چاہتے ہیں نیکسٹ بھی تو آپ کے پروڑا میں حصہ لینے کا ان کا طریقہ کر کے ہے وہ آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں یہ میرا پیغام ہے عارف والا تحصیل کے اندر اور پورے ظلہ پاک پتن کے اندر کہ جتنے بھی معذور لوگ ہیں وہ اگر ہمیں ٹچ کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ان سب کو یہ ویلچئر جو ہیں پروائیڈ کریں گے اس میں کوئی تقسیس نہیں ہے جو بھی شخص ہمارے پاس آئے گا وہ معذور ہو اور مستحق ہو ویلچئر کے حوالے سے تو ہم اس کے ان کی تصویر اور اپنا شناتی کارڈ کا نمبر ان کا ہم وہ لے لیتے ہیں اور اس طرح پھر ہمیں انہیں جو ہے یہ ویلچئر ہم انہیں فراہم کر دیتے ہیں تو یہ میرا پیغام ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں یا ان کے کوئی عزیزہ و کارب کے اندر کوئی ہے تو وہ ہم سے دفتر جماعت اسلامی اور الخدمت فانڈیشن کا یہاں پہ جو دفتر ہے یہاں پہ وہ رابطہ کر سکتے ہیں جی ناظرین وائس آف پنجاب کی اوپر ڈسٹرک پاک پتن کے اندر تقریب جاری ہے الخدمت فانڈیشن کے زیر ہے تمام تو مزید الخدمت فانڈیشن کے جو ان کے کام ہیں جو ان کے آگے آنے والے جنوں کے اندر جو ان کی تقریبات ہیں اور مزید جو ان کے ورک ہیں وہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ان کے جو کہیے محترم جناب عبدالرزاق صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ الخدمت فانڈیشن کو مزید کیسے ایکسپلین کرتے ہیں اور اس حوالے سے ہمیں اور آپ کو کیا معلومات فرام کرتے ہیں السلام علیکم سر علیکم السلام سر کیسے ہیں آپ ٹھیک الحمدللہ سر آج کا ورک قابل تعریف ہے ما شاء اللہ کہ اللہ آپ کی جماعت کو ایسے ہی جو ہیں دن دونگنی رات چگنی ترقی دے آج آپ نے آری والا کے اندر پانچ ویلچئر تقسیم کی ہیں الخدمت فانڈیشن اس حوالے سے مزید کیا ورک کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ وائے صاحب پنجاب آپ بھی قابل تعریف ہیں کہ آپ نے اس تقریب میں ہماری معاملت کی اور لوگوں تک ہمارا پیغام جو ہے وہ پہنچانے کا ذریعہ بنے تو اس حوالے سے یہ پہلے بھی ہم نے تقسیم کی ہیں موضوع افراد کے اندر اور آج بھی کی ہیں اور الخدمت مختلف شبہ حائے زندگی کے اندر تعلیم کے اندر اور صحت کے حوالے سے مختلف جگہ پہ مختلف پروجیکٹ بڑے بڑے ہسپتال اور اسی طرح سے بڑے شعب الخدمت کے مخیر حضرات کے تعاون سے چلا رہی ہے اور یہ لوگوں کا بھی ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ وہ الخدمت پر اعتماد کرتے ہیں اپنے بڑے بڑے عطیات جو ہیں وہ الخدمت کے حوالے کر کے مستحق لوگوں تک پہنچانے کا ہمیں ذریعہ بناتے ہیں لوگوں کا بھی شکریہ اندہ بھی ہم انشاءاللہ اس کام کو جاری رکھیں گے عرب والا کے اندر ہمارا اندہ کا پروگرام فلٹریشن پلانٹ جو آیا ہے وہ ہم اپنے دفتر کے ساتھ ہمارے پاس جگہ موجود ہے اس میں لگا رہے ہیں تاکہ ہمارے شہر کے اندر بہترین جو پانی ہے وہ لوگوں کو مہیا کر سکیں وہ انقریب اس کا بھی انشاءاللہ ہم اس کو افتتا کر رہے ہیں اس کو لگوا رہے ہیں اس طرح سے یہ الخدمت کے اندہ کے پروجیکٹ بہت سارے ہمارے لیبارٹری بھی ایک ہمارے خیال سوچ میں بھی جو اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق اتا فرمائے جی ناظرین وائس آف پنجاب کی اوپر ڈسٹک پاک پتن کی تحصیل آری والا کے اندر خدمت فاؤنڈیشن کے زیر احتمام کی تقریب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو انشاءاللہ وائس آف پنجاب کی ٹیم بہت جلد آپ کو اور خدمت فاؤنڈیشن کی طرح کے چلنے والے اداروں کی خدمات آپ کے سامنے رکھے گی تو وائس آف پنجاب کی ٹیم کا بھی آپ کے نام یہی پیغام ہے کہ یہ پاکستان کی وہ واحد تنظیم ہے جو سیاست کے ساتھ ساتھ غریب عوام کی مستحق افراد کی بہت خدمت کرتی ہے ان کا نام اگر خدمت ہے تو ان کے کام کی خدمت بھی آپ کو آئے روز آپ کے گھروں کے اندر بزاروں کے اندر محلوں کے اندر نظر آئے گی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ حافظ خالیت وائس آف پنجاب ڈسٹک پاک پتر درخشا ستارے ہے خدمت کے پیکر یہ حضم و شجاعت محبت کے پیکر یہ جو ہوتے مسلسل کے دہرے سپاہی صداقت دیانا